زفر حلالی صاحب نے بھی ہمیں جائن کیا ہے سابق سفیر بھی رہے بہت شکریہ زفر حلالی صاحب آپ کا بھی امیر ابباس صاحب بھی آپ کا زفر حلالی صاحب یہ بڑی ایک اہم خبر وزیراعظم نے ترک ٹیوی کے انٹریو کے دوران کی کہ ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کے لیے مطالبہ اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں سالس طالبان افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے وہ اس میں سالس کا کردار ادا کر رہی ہے تو یہ ایک خاصہ مشکل عمل ہے کہ پاکستان ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف کارنمائیاں کرتا رہا ہے جن کو پاکستان نے جن کے نیکسس کو توڑا ہے اس کے بعد اب ان سے مذاکرات کا اس لیے معاملہ ہو کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں اور وہ پھر پاکستانی جو آئین قانون ہے اس کو تسلیم کرنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا طالبان کے لیے بھی اور پاکستانی حکومت کے لیے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر نے ایک بات جو سب لوگ چونک ہیں سن کے انہوں نے ایک ترکی نیوز پیپر کے انٹیویو میں ہمارے قوم کو بتایا ہے کہ بھئی ہم وہ کدر ادھر کے پرائیم منسٹر ہیں کہ ترکی کے پرائیم منسٹر کیا کر کیا رہے ہیں ادھر یہ ایک بہت اہم سی بات ہے یہ لوگ جو ٹی ٹی پی ہے بہت سارے ہمارے لوگ انہوں نے مارے اور ہم نے بڑا سارا آپریشن کیا ہمارے بچوں کو انہوں نے قتل کیا بے گناہ بچوں کو آکے ایک سو پچاس سے گل کیا ہے اور یہ جا کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور خوفیہ بات کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ترکی کے نیوز پیپر کے قوم کو بتا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں کس اور سے انہوں نے کنسلٹ کیا سیکرٹی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اور کس سے کنسلٹ کیا اور بھی تو لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ووٹ ملے ہیں کیا ان سے پوچھا انہوں نے کیا افغان سے کنسلٹ کیا اور خوفیار ہے کہ کیا بات ہے بھئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور افغان طالبان افغان طالبان تو ان کو پناہ دیتے رہے ہیں افغان طالبان تو ان کو مدد کرتے رہے ہیں کس کو نہیں پتا ہے تو یہ کھیل کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کیا آپ بات کریں گے آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے یہ کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کانون نہیں چاہتے پاکستانی ہم یہ کانسٹیٹوشن کو کھٹم کرو ہمارا شریعہ لیاو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ان حیوانوں کے ساتھ ماف کریے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط سٹیپ ہے اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پرائیم منسٹر جن کو بہت سارے لوگوں نے گوٹ دیا تھا یہ سمجھتا نہیں ہے ہماری اور اگر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کس بات پہ ان کے ساتھ صلاح ہوگا کیا یہ ہتھیار پھیکے آکے ہمارے ہمارے قانون کے تحت رہیں گے ہمارے آئین کو مانیں گے نہیں ہم آئین اپنا بدلیں گے ان کے لیے صحیح یہ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا ان کا بدلہ ہوگا جنہوں نے پوری کی پوری جنگ جو ہے وہ اس طرح سے لڑی ہے کہ اپنے اس آئین و قانون کے حالے تھے امیر عباس صاحب ایک طرف تو طالبان افغان طالبان ہیں افغان طالبان نے افغانستان کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا حکومت ان کے قائم ہو رہی ہے وہاں پر ان کا نظام ہے دوسری جانے وہی طالبان جن کا نام بدل کے ٹی ٹی پی ہو گیا پاکستان میں وہ پاکستانی حکومت پاکستان کی افواج اداروں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں اب جہاں وہاں کوئی تبدیلی کی لہر دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب کہ یہاں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں اور وہ غیر مسلح ہو جائیں اور پھر وہ پاکستان کے آئین قانون کا حصہ بن جائیں تو ایسے ممکنات میں ہو سکتا ہے؟ مدستر صاحب یہ سوچ کیسے سکتا ہے اس بول کا وزیراعظم اس کے ہمارے وزیراعظم کے ذہن میں یہ خیال یہ آ کیسے گیا؟ یہ سوچ پیدا کس طرح سے ہو گئی اتنی ظالمانہ سوچ؟ وزیراعظم کون ہوتا ہے اے پی ایس کے بچوں کے ورسان سے پوچھے بغیر اس کے بچوں کا فیصلہ کرنے والا یا قوم میں ایسی رائے پروٹ کرنے والا؟ وزیراعظم کون ہوتا ہے اس ملک کے مسجد و مہرات کو خون رنگ میں ڈھانے گردوں کے ساتھ صلاح کیا ان کو غیر مسلح کر کے اور بغیر کسی شرط کے یہ بارت قوم کے سامنے رکھنے والا؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے صرف یہ خونتے ہیں یہ بدماش ہیں یہ یہ رستہ گیر ہیں یہ جرائے پیش ہیں لوگ ہیں یہ لچے لفنگے ہیں یہ دنیا کے جتکارے ہوئے بدماش تھے جو اکتے ہو گئے جنہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے دھان استعمال کر کے اور ایک ملک کے اندر ریاست کو چیلنج کی اور اس پر چڑھائی کر دی آپ ان بھٹکے ہوئے گروہوں کو آپ کہہیں کہ آپ ان کو رہ راست پر لیں گے ان کا انجام تو وہ یاد کریں وہ لما جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا